موسیقی دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں خصوصی ڈرانسپیشن میں ابھی آپ امران خان صاحب کا قوم سے غیر عسمی خطاب سن رہے تھے اس کے جو چیزہ چیزہ نکات ہیں اس پر اب ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے نظامی صاحب امران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی ایک کمپریہنسیف سی سپیچ تھی ویسے لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ ادارے مضبوط کریں گے اور سادگی اختیار کریں گے اور غربت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیسے لگیا آپ کو امران خان صاحب کی تقریر جو تھی ایک پرائی منسیریل تقریر تھی اور انہوں نے جو ہر عدمی کے دل میں یہ باتیں یا ذین میں ہوں گی ان سب کو اڈریس کیا اور انہوں نے باری باری اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ جو کہنے چاہیے تھی ان کو فرگیو و انڈ فرگیٹ پالی ہے کہ میرے پر جو ذاتی عملے ہوئے ہیں وہ میں بھول گیا ہوں اور میں کوئی ونڈکٹیو پالسی نے اختیار کروں گا پولٹیکل وقتمائزیشن ہی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے رول آف لاؤ کی بھی بات کی ہے اس لحاظ سے یہ جو کچھ امران خان صاحب نے کہا ہے آج اس میں سے یہ اکثر سیاستدان جو جب افتدار میں آتے ہیں افتدار سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن امران خان کا کوئی سنسیلیٹی اور پرپس لگتا ہے اس کا انہوں نے اگزامپل دیا کہ جو میں نے کہا پورا کیا یہ تقریر جو کر کے انہوں نے اپنے لئے ایک بہت ہی بہت بڑا وہ جو ہوتا ہے گول پوسٹ جو نا بہت اونچھا تیہ کر لیا اور ان کو اسی ایجنڈے پہ اپنے جو ان کی کیا نام ہے جو ان کے مریفیسٹو ہے یا ان کے جو رشاہت ہے فکر ہے اس میں پورا اترنا پڑے گا ایک دوسری چیز جو اوٹ ٹکس کی ہے کہ انہوں نے ایک بڑے کوئی ناچکن پہنے ہوئی تھی یا ویسکورٹ پہنے ہوئی تھی جس طرح وہ ہمیشہ شلوار کے بیز میں ہوتے ہیں موجود دوسرے جو قائد آزم محمد علی جنہ کی تصویروں پر لگائی تھی اس پر خوار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک موڈرن قائد آزم کی تصویر تھی وہ نہیں جن کو بعض لوگوں نے تو کوشش کی کہ ان کو دھڑے میں پیش کیا جائے وہ ایسا نہیں تھا ایک موڈرن پاکستانی تھے اور ویسٹن سوٹ رہے تھے وہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے یہ چوز کی ہوگی نا تصویر کہ وہ سمبولک لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلائی مبلکت بناؤں گا جو وہ کہتے ہیں کئی دعا کہہ چکے ہوئے کہ میں ایسا کروں گا اور انہوں نے یہ پہلے باری تقریر میں یہ کر دیا پھر خارجہ پالیسی کی بارے میں انہوں نے بات کی خاصی بڑی تفصیل سے میرا خیال ہے کہ جو چیزیں جو شاید میرا خیال تھا کہ ان کو کہنے چاہیے تھی ایک وہ میڈیا کے بارے میں تھی میڈیا کے بارے میں زیادہ ہائپ ہوگئی ہے کہ جی میڈیا جو ہے اس پر بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں اور یہ ہوا ہوا ہے جو بعض اوقات مجھے تو محسوس نہیں ہوتی میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں اور مجھے کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن پھر بھی خان صاحب کو اس کو اڈریس کرنا چاہیے تھا باقی یہ گورنر آہوس وغیرہ اس کو پبلک بنا دینا یہ انہوں نے کے پی کے بارے میں بھی کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید گورنر آہوس کو تبدیل کرنے میں زیادہ یعنی جو ہے ایفٹ اور تقدیو خرچ ہو تو وہ شاید ممکن نہ ہو ایک انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے لے تو لال کام لیا چار الکے کھولنے میں اور جو بات اعظام درنے کی صورت میں متنج ہوا انہوں نے ایک بڑی اچھی آفر کیا اس اس ویر اس جا مرضی آپ کھولنے رکھا اور پھر صحیح انہوں نے پونٹ اوٹ کیا کہ چیٹیکر گرمنٹری بھی آپ کی مرضی تھی اور آپ پوزیشن جو وہ خود نہیں تھے اگرچہ ان کو مشورہ لیا گیا تھا ایسی بھی بھی لیکن پھر بھی یہ ان کی بہت بڑی ایک فراخت دلانہ پیشکش ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ یہ تاریک کے سب سے فیر الیکشن تھے ظاہر ہے ان کے بینویسری ہیں اور دوسری طرح امران کا یہ جو مشاہد حسین صاحب نے کل کہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہہ کے فوق نکال دی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو کل والا تھا نا ریجیکٹ کرنے والا معاملہ اگرچہ عملی طور پر انہوں نے ایسا ابھی نہیں کیا اس کو ان کو واپس لینا چاہیے اور جو سسٹم کو آگے لگنا جو انہوں نے جو اکسادی بحاظت میں بات کی ہے اس میں انہوں نے بڑی جنریلیٹیز میں بات کیا میں سب کو بتایا کہ کہ اس وقت ٹریڈ ڈیویسٹ یا فسکل ڈیویسٹ دیوالیا پان غریب سے غریب تار ہونا ہے بہت بڑی بات کہی ہے اور اس پر ٹال آرڈر ہے اس طرح دو جو وی وی آئی پی کلچر لیکن سب کچھ کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب کیسے ٹیم لاتے ہیں ایک سب سے بڑا کوئسٹن جو قوم کے ذہن میں کہ آیا وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جاتے ہیں نہیں جاتے اور کیا پاکستان کے پاس کوئی اور طریقے کار ہے بھی نہیں لیکن یقینا یہ جو کچھ خان صاحب نے کہا ہے اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے مزارت عظمت میں آجا آجا شاہ صاحب جس طرح سے خان صاحب نے ساتھگی اختیار کرنے کی تو بات کی ہے لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں نے صبح محاس کے لوگوں کو ملایا دوسری پارٹیس کے لوگ بھی آئے ہیں حواد وعید بھی کیوں گے ایک ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید کیابنٹ بہت بڑی بنانی پڑے گی ان کو مجبوری میں مختلف لوگوں کو ایجسٹ کرنا پڑے گا تو ایسے میں کیسے ساتھگی اختیار کر سکتے ہیں آپ سے جواب دیجئے میں بتاتا چلوں کہ مالک صاحب نے بھی ہم جوائن کر لیا مالک صاحب آپ کو خوش آمدی کرتا شکر ہے جاگ گئی ہے مالک صاحب اچھا خوش یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی لوگ یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں سب کو ٹکٹ دوں گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ صبح مہاز کے دو تین لوگ جو امپورٹن لوگ تھے ان کو اس نے ٹکٹ نہیں دیئے تو دو تین لوگ ہیں انہوں نے ٹکٹ نہیں دیئے ان کو ویہاڑی سے ایک ٹکٹ نہیں دیا اس کے بعد بہاول نگر سے ایک ٹکٹ اس نے نہیں دیا ایک غالبا یہ تھے بکھر سے یا کسی سائیڈ سے تین ٹکٹ مجھے یاد ہیں کہ وہ انہوں نے نہیں دیئے وہ جو بات ہے مجبوری والی میرا خیال ہے وہ تو خان صاحب نہیں کرے مجھے امید یہ ہے کہ وہ بلیک میلنگ میں تو نہیں آئیں گے کہ جی چونکہ ہم گروپ کی شکل میں آئے تھے تو اب ہمیں وزارت بھی ہمارا حق ہے وہ وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ ہم میرٹ پر کریں گے اور میرٹ کا انہیں آخر بات ہو رہی ہے تین چیزیں جو امپورٹنڈ ہیں جو قومی صدا پر ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے ایک تو انہیں گورننس کا ایشو اٹھایا دوسرا انہیں کہا رول آف لا ہوگا یہاں کوئی اور تیسرا جو سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ جو نچلے طبقے ہیں غریب ہیں کمزور ہیں مظلوم ہیں اقلیت ہیں معذور ہیں ان کو میں سب سے ترجیح میں اول رکھوں گا یہاں پاکستان میں پرابلم ہی یہ بنایا ہے قائد عظم نے تو ہمیں یہ کہا باقیدہ کہ اگر یہ ملک امیروں کے لیے بننا ہے تو بہتر ہے میں نہ بناوں میں غریب ہیوں کے لیے بننا لوں لیکن املا یہ پچاس کے عشرے میں ہی یہ امیروں کا ملک بن گیا اور غریب پستہ چلا گیا اگر یہ رول آف لا قائم کرتے ہیں اور اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے آتی ہے ان کے اپنے لوگوں کے کچھ کیسز ہیں نیب میں اور اگر وہ ثابت ہوتے ہیں ان کو سزار ملتی ہے اور خان سے اب انٹرفیر نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہوگی اور پھر آپ لوگ قوم یقین کرے گی کہ واقعی رول آف لا اس ملک میں آ گیا ہے اور گورنس کی بات ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کم از کم تیس سال میں اس سے پہلے بھی ہی ہو رہا تھا لیکن پچھلے تیس سال میں جتنا گورنس کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ جناب میرٹ برباد ہو گیا نہ اہل سے نہ اہل آدمی جو ہے وہ اوپر بٹھا دیئے گئے یعنی میاں صاحب کو شوق چلا کہ میری صاحبزادی کو اس ملک کا حکمران ہونا چاہیے میرا جانشین ہونا چاہیے تو نانا جی فاتحہ پڑھنے کے لیے انہیں حلوائی کی دکاہ نظر آئی سو عرب کا بجٹ ان کو بینظیر انکم ٹیکس پروگرام کا کہ آپ اس پر اپنی سیاستہ چمکائیں اگر یہ وہ کام نہیں کرتے اور ایک گورنس موڈل بہتر کرتے ہیں کہ جی میرٹ پہ وزیر بنتے ہیں بیوروکریسی میں سے ایماندار لوگوں کو اہل لوگوں کو صرف ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے اہل بھی ہونے چاہیے ان لوگوں کو اوپر لائے جاتا ہے جو خوش آمدی ہیں نااہل ہیں بیکار لوگ ہیں بدیانت لوگ ہیں ان کو پیچھے دھکے لائے جاتا ہے گورنس موڈل ایک اچھا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ملک میں بہترین نہ لائے جاسے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوگا اس ملک میں وسائل کی کمینی ہے جو کیپٹل فلائٹ ہے اس کو روک نہ ہوگا دونوں صورتوں میں ایک تو ہے کہ لوگ تنگ آ کے جا رہے ہیں تنگ آ کے دوسرا یہ ہے کہ حکمرانوں نے منی لانڈرنگ کے راستے اختیار کر گئے کماتے یہاں ہیں لوٹتے یہاں ہیں لگاتے باہر جا کے ہیں اگر ہم انہی وسائل کو بھی اس ملک میں لائیں تو وہ ہمارے لئے بہتر ہوں گے ہمیں باہر کی طرف دیکھنے کی بجائے اندر کی طرف دیکھنا ہوگا یہ بات رہنی ٹھیک ہے کہ لوگ ٹیکس اس لیے بھی نہیں دیتے ایک تو طبقہ ہے جو بالکل دینا ہی نہیں چاہتا لیکن ایک طبقہ اس لیے بھی نہیں دیتا کہ یہ اگر عساقڈار کے بچوں کے خرچ ہونا ہے یا زداری صاحب اور نواز شیف صاحب نے باہر بھیج دینا ہے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی دیں اگر اسی ملک میں لگنا شروع ہو جائے آخر شوکت خانہ ہسپتال کو لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ ملک کے لیے باقی پروجیکٹ سے کیوں نہیں دیں گے لیکن دو چیزیں انہوں نے ذکر نہیں کی ایک تو صوبے کا ان کا وعدہ تھا جنوبی پنجاب کا انہوں نے ذکر نہیں کیا دوسرا اس وقت پانی کا ایشو جو ہے تو بہت بڑا قومی ایشو ہے میں خان صاحب کو اس پر کی ہم اپنے انہوں نے نظروں کو گئے اگر اجازت دینے تو مالک صاحب کی حاضر لے قوالے ہیں پہلے مالک صاحب بہت بڑا دعویٰ ہے جو عمران صاحب کر رہے ہیں لیٹ آنے کا نام دنے لگے ہیں سر ہم کل پانچ پچھے گئے ہیں جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ ایسی گورننس دوں گا جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی یہ کتنا مشکل ہے اس کو پورا کرنا مالک صاحب دیکھیں اس میں سے کوئی ایسی بات نئی بات نہیں جو عمران صاحب پہلے نہیں کر چکے یہ سپیچ میں ساری باتیں ہوئی ہیں مجھے سب سے ایسی بات پسند لگی تھی آج فرانکلی وہ ہیمیلیٹی تھی ان کی کہ اتنی سویپنگ وکٹری کے بعد جیتنے کے اکڑنے کے بجائے وہ جھکے بے نظر آئے ہیمیلیٹی فر میز موسٹ امپورٹنٹ اور وہاں سے لگتا تھا کہ ایک ہیومن کائنڈنس کا ہے پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ہیں ہمارے میں رحم دلی ختم ہو گئی ہوئی سوسائیٹی میں ختم ہو گئی ہوئی ہے ہم بڑے ظالم لوگ بن گئے ہیں ایزا ماشرہ میں اسے برداست نہیں ہوتا دوسرا جو طاقت میں آتا وہ کمزور سے برداست اس کی ختم ہو گئی ہوئی ایمپریشن یہ ملتا تھا کہ ایل بی ایک کائنڈ گورنمنٹ تو اگر واقعی کائنڈ گورنمنٹ ہو تو اس کا بڑا بڑا فرق پڑتا ہے دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ کی باتوں میں جو میں دیکھنا چاہوں گا باقی تو باتیں زائرہ بہت اچھی تھی باقی دوست کر بھی رہے ہیں بات اور بھی کریں گے اس پہ آپ کو کترسائز نہیں کر سکتے اور بہت سے سبجیکٹ آج وہ ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے یہ تو ایک تینکیو پیپل والا ایک تھوڑا سا تھا کہ اصل ٹیسٹ ہوگا جو کہتے ہیں ٹیسٹ آتا پوڈنگیز سیٹنگ کیا یہ نیپ جو تھا لوگ کسی بھی لیول پہ کسی کیابنٹ میں آنے دیں گے چاہے وہ پروینشل لیول پہ ہو چاہے وہ فیڈل لیول میں ہو ضروری نہیں کہ جرم ثابت ہو ان کا بڑا کلیر سٹانس ہے کرپشن کے اوپر کہ جس کے اوپر الزام ہے جب تک وہ کلیر ہو تب تک اس کو عوضوں سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ جب ان پہ ایشو بنا ان کے بہت ہی قریبی تھے ترین صاحب پہ تو ترین صاحب کا عوضہ خالی رکھا گیا اصولاً طور پہ ہٹ جانا چاہیے تھے کہ نہیں ابھی اس کا کیس چل رہا ہے سیمیلرلی پیپل لائک جو یہاں پہ تھے اپنے لینڈ والے کیا نام ان کا علیم خان وغیرہ اب وہ یہ نیپ جدا ہیں بہت سے لوگ نیپ جدا ہیں انہوں نے آج کہایا کہ یہ گھر سے چلے گی جو ایگزامپل سیٹنگ ہے میرا خیال ہے پہلی ایگزامپل سیٹنگ تو ان کو یہ کرنی چاہیے جن لوگوں پہ کرپشن کے الزام ہیں جب تک وہ کلیر نہیں ہوتے وہ کسی ان کی کیابنٹ کا پروینشل یا فیڈل کیابنٹ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے اور یہی رول ہونا چاہیے کوپریشن ہیڈز کے اوپر یہی رول ہونا چاہیے جو ڈیفرنٹ ان کی ہیڈز ہوں گی اور تمام کی لوگوں کے اور از ای فرس ٹیپ نے کوئی چاہیے کہ سارے ایمبیشنر سے کم از کم پہلا کام کریں امریکہ سے بہتر تعلقات ہیں تو علی صدیقی صاحب کو تو فوراں بلائیں فوری طور پہ جو نیپ زدہ ہیں جن کی فیادر نیپ زدہ ہیں جن کے اوپر پہ سیریس کیسز ہیں اگر وہی بندہ ریپرزنٹ کر رہا ہے ہمیں وہاں بیٹھ کے تو اس سے بڑی بیجتی کی بات ہماری ہے کوئی نہیں دو میرے نزدیک بڑا میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے ایک تو بالکل سپلی سٹی آئی تنگ آپٹکس بڑے ضروری ہیں اور آپٹکس سے بہت فرق پڑتا ہے اور اگر یہ سپلی سٹی لے آئیں اور ہم نے بدکسویتی سے دیکھا کہ فارمہ پرائیم نسٹر جب مقدمے میں بھی جاتے تھے تو سرکاری اٹھارہ بھی اس کی ایم ڈبلی سے کونوائی میں جاتے تھے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا پاٹ اٹھارہ بھیل سینڈا ویری ویری گوڈ میسیج وہ ایک پتلی سی لائن ہے بیجمینوں نے کہا ہے کہ چھوٹے آہ سمال بزنسز کو ہم ہلپ کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ آہ یونگسٹر آئی تنگ یہ سب سے یہ کی لوگ ہمیں ہمارے مولک میں جو ڈبلیپنٹ انسٹوشنز تھے فنیشنل جسنا ڈی ای ایش تھے ڈی ای ایف سی تھا ڈی ای ایف سی تھا پیک اک تھا یہ انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا کانومی بنانے میں اور یہ وقت تھا ان کو ریوائیو کرنے کا یہ بڑا ضروری ہے آئی ہوپ اگر ان کے یہ فوکس ہیتے ہیں جہاں پہ یہ ان میریز کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کریں کیونے دیکھیں آسد ہم سب کے اچھے دوست ہیں ہم بڑا پڑے لکھے آدمی ہیں لیکن آسد عمر یہ ون مین ٹیم نہیں ہے آن لائٹر نوٹ کلے بندے تک ہم نہیں ہے گا ایس نوٹ لائک دار اصل ٹیسٹ آسد عمر کا اور عمران خان کا یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیم کیسی بناتے ہیں عمران خان کا دل لگتا ہے اب ٹھیک جگہ پہ ہے آسد عمر کا لگتا ہے دماغ ٹھیک جگہ پہ ہے لیکن اس ملک کے بڑے ہی جیگانٹک ٹاسکس ہیں شاید آج انہوں نے جان کے وائٹ کیا کہ وہ نہیں بات کرنا چاہتے تھے کہ یہ مایوسی کی کوئی بات نہ ہو بہتر ہوتا قوم کو اس طرح سے تیار بھی کر دیتے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے بڑے ٹاپ ٹیسی انز لینے ہیں بڑی ہاش پہ یہ زمینے لینی ہیں اور وہ دوسرا جو ایک ہے کہ میں کوئی پولٹیکل ٹرائل نہیں کروں گا ویکٹرمائزیشن آئی ہوپ کہ پولٹیکل ویکٹرمائزیشن نہ کرنا جو ہے یہ کامپرومائز کا نیاں نام نہ ہو کہ ایپسنس آف اکاؤنٹیبیلٹی اور پولٹیکل ویکٹرمائزیشن دو مختلف چیزیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو صرف اس لیے ان کی اکاؤنٹیبیلٹی نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے سیاسی مخالف رہے ہیں تو یہ کامپرومائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی لوکل گورننٹس بننی ہیں آپ کی پرنشل گورننٹس بننی ہیں فیڈل گورننٹس بننی ہیں تو یہ ایک بڑی فائن ڈسٹینکشن ہے جو ان کو بڑا واضح ہونا پڑے گا کہ اگر کیا اس کا مطلب یہ سمجھے کہ کل کو اونگوانگ ٹرائلز میں گورننٹس پرسیو نہیں کرے گی کیا کل کو کوئی مکمکہ کر لیں گے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو کیا زرداری صاحب کے کیسز گو سلو ہو جائیں گے کیا نواز شریف صاحب کے کیسز گو سلو ہو جائیں گے تو آپ کہیں نہیں ہم تو پولٹیکل ویکٹرمائزیشن نہیں کر رہے سو یہ چیزیں جانسی ہیں یہ دو تین ایسے ایریاس ہیں جس میں he will have to انگریزی میں کہتے ہیں نا walk the talk he has to be very clear political victimization accountability اور چیز اور اپنوں سے شروع ہو اور باقی تو ڈیٹیل میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن I think for this thing عامر صاحب لیکن humility مجھے بہت پسند آئی ہے عمران خان نے یہ باتیں وہ کوئی سو دفع پہلے بھی کر چکے ہیں مر آج ہم نے بڑے غور سے سنی وہ اس لیے کہ وہ ابھی پرائم نیسٹر تو بی ہیں almost ان کی simple majority بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے آج ان کا وہی باتیں کہنا وہ بڑا ہی meaningful تھا اور important تھا دوسرا یہ ہے کہ میں impressed ہوا ہوں کہ انہوں نے یہ فلبدی بات کی ہے یہ جو انہوں نے ڈریل کی ہے پچھلے کئی سالوں سے جلسوں میں جا کے issues میں تو اب ان کو issues کا ادراک ہو گیا ہے کہ وہ چند پوائنٹس لے کے ان issues پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ بڑی اچھی چیز ہے تو وہ فلبدی کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ لگ رہا تھا کہ دل سے کر رہے ہیں اور اس لیے مالک نے یہ کہا کہ وہ عجز نظر آیا انہوں نے grace دکھائی ہے اس کے اندر کوئی وہ کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کہ مایوب لگے کوئی ایسی بات نہیں کی اس لیے مالک کو نے صحیح کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم victimization نہیں کہیں مگر انہوں نے emphasize کیا کہ rule of law ہم اس کو ضرور establish کریں گے چاہے اس میں ہمارے اپنے بندے بھی مارے جائیں انہوں نے hint کرایا ہے کہ یہ process ضرور پورا ہوگا ناجائز کسی کے ساتھ victimization نہیں ہوگی مگر جائز نہیں رکے گی کہ انہوں نے hint کروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ overall حالانکہ جب وہ official speech جب وہ prime minister بنیں گے تو وہ آئے گی return ہوگی well thought well briefed وہ ہوگی انہوں نے بنیادی issue سارے آج touch کیے governance کا بالکل پاکستان کا issue وہ کہتے رہتے ہیں اور انہوں نے kp میں ثابت بھی کیا اور local bodies کا براخل ان کا خاص طور پہ وہاں پہ نظام ہے we just hope کہ وہ پاکستان میں جہاں جہاں ان کی حکومت ہوگی provincial خاص طور پہ وہ introduce کروائیں گے economy پہ انہوں نے مالک کہہ رہے تھے کہ IMF کی بات نہیں کی مگر انہوں نے challenges کا ذکر کیا کہ ہماری جو current deficit وغیرہ کا وہ ہے foreign policy میں انہوں نے basic contours تھوڑے سے explain کر دیے اس کے اندر جو دو چیزیں important تھی کہ انہوں نے middle east کے اندر جو خاص طور پہ یہ کہا کہ ہم ان لڑائیوں کا حصہ نہیں بنیں گے خاص طور پہ میرے حال وہ ہند کرواردے کہ سعودی ریویہ ورسز ایران کی پارٹی نہیں بنیں گے ہم سالس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ بہت اہم تھا دوسرا انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بالکل درمیانی راستہ لیا جو کہ میرے خل پاکستان کی position بھی رہی ہے کہ کشمیر ہمارے لیے بڑا important ہے وہ بھی ہے مگر ہم انڈیا سے کرنا چاہیں گے peace مگر ان کی terms پہ نہیں ہے بائیزر terms پہ اور اس کے لیے انڈیا being a bigger partner ان کی طرف سے نہیں چاہیے تو تب یہ ممکن ہو پائے گا یہ بالکل foreign policy میں رکھل انہوں نے صحیح اور سب سے پہلے انہوں نے چائنہ سے شروع کیا جو کہ ہمیشہ ہمارے ہاں یہ ایک ورئی کہ چائنہ کو ایمفیسائز کیا ساتھ میں آخری دو انہوں نے جو اس وقت دو political issues چل رہے ہیں ان کے مطلق بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی بات کی ہے کہ یہ اب نظر آ رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پوزیشن کیونکہ وہ دھاندلی کا شور اور بائیک آٹ اور اس طرح کے سگنلز کیا آ رہے ہیں تو میرال انہوں نے صحیح بات کی اس سے سمجھداری کی بات نہیں کیا ہی جا سکتی تھی کہ جناب جس نے شوک پورا کرنا ہے ہم جس طرح کہیں گے جہاں جہاں تفتیش کروانا چاہتے ہیں کروالیں اور یہ بھی میرال انہوں نے میں ایک لائن صرف کہہ دوں کہ بلکل یہ باتیں ساری کرنا آسٹیریٹی کی اور یہ باقی چیزوں کی کہنا آسان ہوتا ہے کرنا مشکل ہوتا ہے مگر ان کا چیلنج جو ہے وہ مشکل بھی ہے آسان بھی ہے مشکل یہ ہے کہ یہ بڑے خوفناک چیلنجز ہیں ان کو بڑی فرمیڈبل قسم کی اپوزیشن ملے گی ملک کے حالات بہت ٹینس ہے پولورائیز سوسائیٹی ہے کانوی بڑی خراب ہے مشکل چیلنجز ہیں مگر آسان اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ پچھلے دس سال میں اتنی مس گورننس رہی اتنا برا نظام رہا اتنی وہ خراب سسٹم دیکھے گئے ہیں کہ یہ دو تین بنیادی چیزیں بھی ٹھیک کر دیں گے تو لوگ ان کو نہ صرف سلام پیش کریں گے ان کو پوجا کریں گے ان کی ٹھیک ہے سر ایک چیز میں گیا رہا کر دوں یہ فورن پالس کی بات کہہ رہے تھے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ منور بات کی وچھ ایمپورٹن انہوں نے کہا کہ یہ بلیم گیم رکنی چاہیے کہ پاکستان نے ہر چیز کشمی برکر ساتھ انہوں نے کہا بلوچستان کا انہوں نے ایکزامپل دیا کہ پاکستان بلوچستان کا ہر مسئلہ ڈال دیتا ہے انڈیا پہ سو دیٹ میکس ٹو ایک تو ان کی جو بلوچستان پالسی ہوگی اب تک جو وفاق کی رہی ہے we'll definitely see a change in it کہ بجائے اس کو انڈیا پہ ڈالنے کے اس کے خالی چیزیں اس کو انڈیجنس چونس ایشیوز ہیں hopefully یہ ڈیزولف کریں گے اس چیز کو so i think that that is very important ٹھیک ہے سر بس ایک بریک لے رہے ہیں سر ڈاٹ ساب آپ اور پھر کلاس پر بریک کے بعد کومنٹ کر دیجئے گا نیکس سیشن میں ایک بریک لے رہے ہیں ٹرانسمیشن میں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تقریب پر مزید گفتگو کریں گے کلاس پر صاحب ڈاٹ ساب ایک کومنٹ اور پھر دیگر جو چیزیں ریزلٹس آئے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے ان تمام چیزوں پر ہم اپنے ماہرین کی رائے لیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی